اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہاں میٹھے پانی کا کوئی کنوہ نہیں تھا ایک کنوہ تھا بیر رومہ وہ بھی یہودیوں کے قبضے میں تھا حضرت عثمان غنی نے اپنی ذاتی رقم سے اپنے پیسے سے اس کنوے کو خریدا اور خرید کے مسلمانوں کو وقف کر دیا انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اسلام کی جو قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کی مثال صحابے کرام میں بہت مشکل سے ملتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کے شہادت کے بعد حضرت عمر نے چھے لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی تھی کہ ان چھے لوگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیجئے گا اور باقاعدہ آپس میں کافی مشورہ کرنے کے بعد تین دن کے بعد ان چھے لوگوں کی کمیٹی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا محترم ناظرین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ اکلوتے ایسے انسان ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ بھی ہجرت کی تھی اور مدینہ بھی ہجرت کی تھی حضرت لوت علیہ السلام کے بعد اسلامی تاریخ کی وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف اپنی بیوی حضرت رقیہ کے ساتھ ہجرت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ پہلی فیملی ہے یہ پہلا گھر ہے یہ پہلے شخص ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ اپنے اہل و آیال کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کے لئے نکلے ہیں محترم ناظرین کرام حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور دین کے لئے وقف رہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب چھے لوگوں کی کمیٹی بنائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان چھے لوگوں میں ان لوگوں کو رکھا جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی تو ان چھے لوگوں میں سے تمام لوگوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کو اس امت کا خلیفہ منتخب کیا